اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می چینل نہیں تھے جسٹ میں ہم اس کو کھاتے تھے اور کھانے کے ٹیز سے ہی میں نے اس کے جو ہے وہ مسالے ریڈی کر کر تو اس کو جو ہے ریڈی کیا تھا ٹھیک ہے جی تو ابھی آج جی بارش کافی زیادہ تیز تھی لیکن ابھی تھوڑی سی بارش کم ہوگی تھی دیکھیں سبان امبریلا لے کر بھی آیا تھا اپنا لیکن اس کو یوز نہیں کیا ہلکیل کی بندہ باندی تھی اور یہاں سے آپ ہماری گراؤنڈ کا جو ہے وہ دیکھیں ویو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے کتنا پیارا سین ہے تو جی ہم تھ تھوڑا سا چھت پر آئے کہ چلیں جی یہاں پر تھوڑی سی ووک کرتے ہیں کیونکہ بارش زیادہ تیز تو نہیں تھی یہ آپ کو اندازہ ہوئی رہا ہوگا کیا کرنے لگے ہو آپ تو بچے تھوڑا سا کھیل رہے تھے اور میں پاس سے ووک کر رہی تھی تو جی ویدر ڈیمانڈ تھی باربی کیو دھیان سے بہت مجھے پکڑا دو نا مجھے پکڑا دو نا سبھان اچھا جی یہ بگ بوئی ہے کیونکہ بچوں کو باربی کیو بہت زیادہ پسند ہے تو جیسے ہی تھوڑا سا ویدر اچھا ہوتا ہے تو دل کرتا ہے کہ چلیں جی کچھ نہ کچھ تو کھانے میں بنانا ہی ہے تو باربی کیو ہی سہی تو یہ جو میرا بچہ ہے نا سبھان ترسٹ می یہ اتنا اچھا بچہ ہے نا اتنا ہیلپنگ نیچر ہے اس کی اتنی یہ ہیلپ کرتا ہے میری بھی اپنے بابا کی بھی اور اس سے پہلے آپ نے ویڈیو میں دیکھ تو لیا ہے روحان صاحب جو بڑے مزے سے اندر لٹے ہوئے ہیں اور اس کو جو ہے نا وہ مجھے کہہ کہہ کر کام کروانے پڑتے ہیں لیکن اس کو خود ہی پتا ہوگا کہ جی ماما بیزی ہیں زیادہ یا پاپا تھوڑا زیادہ بیزی ہیں تو یہ ہماری ہیلپ کے لیے آ جاتا ہے تو یہاں پر جی یہ سیکھیں وہ اوش کر رہا تھا اور بھی روحان کو بھی جو میں اٹھاؤں گی اور دیکھیں میں اس سے کون سے کام لیتی تو جی یہ میرا چھوٹا سا کیوٹ سا جو میرا ہیلپر ہے بلکل چھوٹو سا شیف لگ رہا ہے یہاں پر یہ دیکھیں تو اتنے اچھے سے اتنی نیٹ اس نے سیکھیں دھوئیں بڑی ارام سے دل لگا کے دیکھیں تو چلیں جی اب ان کے بابا جو ہیں وہ بھی باہر سے جو بھی سمان ہم نے منگوایا تھا وہ سارا لے کر آ چکے ہیں تو جی یہاں پر جو تھوڑی سی چیزیں میں نے منگوایا تھیں وہ ساری آ چکی ہیں یہ نیبلٹس ہیں ساتھ ہی دمجیوں کا ایک پیکٹ تھا اور تھوڑے سے مسالے تھے اچھا جی یہ ہے جی مین مسالے جس سے ہم جو ہے البادشاہ والوں کا سگنیچر مسالہ بنائیں گے یہ جسٹ میری ایک کلوز ریسپی ایک زیکٹ نہیں ہے جو کھانے کے بعد مجھے ٹیسٹ میں فیل ہوا کہ یہ یہ مسالے ہوں گے وہ میں آپ کو ریسپی دے رہی ہوں ٹھیک ہے جی آپ نے مسالے دیکھی لیے ہیں یہاں پر تھا جی میتھی دانا زیرہ دھنیا کالی میرچ اور یہ ہے جی سونف گرم مسالہ اور سینٹر میں جو ہے یہ ہے جی اجوائن ٹھیک ہے جی اور ساتھ یہ تھوڑے سے کچھ سیڈز ہیں جی رائی کے اچھا جی کیونکہ جب ہم کھاتے ہیں نا تو اس میں ایک اچاری ٹیسٹ آتا ہے جیسے اچار گوشت ہم بنائیں نا تو جو ٹیسٹ اس میں آتا ہے نا وہی ٹیسٹ اس میں تھا تو میں نے اس لیے اس میں یہ اچار کے اندر جو مسالے جاتے ہیں نا وہی مسالے جو ہیں اس میں ایڈ کر کے اور پلس اس میں جی میں نے یہاں پر تھوڑے سے اور مسالے جو ہیں وہ ایڈ کروں گی تو اب ان سارے مسالوں کو ایک ساتھ جو ہے نا میں سب سے پہلے گرائنڈ کر لوں گی ٹھیک ہے جی اور گرائنڈ کرنے کے بعد جی ہم اس میں تھوڑے سے کچھ اور مسالے ایڈ کریں گے جس میں ہے جی نمک حلدی فوڈ کلر اچھا جی یہاں پر لال مرچ اور جو چلی فلیکس ہوتے ہیں جس کو دڑا مرچ بولتے ہیں آپ وہ میں ایڈ نہیں کر رہی لیکن ان کے مسالے میں وہ ہوتے ہیں میرے بچے نہیں کھاتے اس لئے میں نے ایڈ نہیں کیا ساتھی جی میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کیا چاٹ مسالہ اور آپ چاہیں تو اس کو سپونز سے بھی مکس کر سکتے ہیں میں نے ایک دفعہ ہلکا سا اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا دوبارہ سے گرائنڈ کر دیا تھا کہ مکسنگ اچھے سے ہو جائے اچھا جی یہاں پر اب ساری جو ہے نیپ لیٹس اور دمچنے ان کو میں اچھے سے جو ہے وہ واش کر لوں گی اور جب آپ نے اس کو واش کرنا ہے واش کرنے کے بعد آپ نے بہت اچھے سے اس کو ڈرائ کرنا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ جو میں پانی میں ڈٹول ایڈ کریں یہ ریسپی کا حصہ نہیں ہے میں اگین کر دوں یہ میں بہت سے گراج دھلوانے لگی تھی تو اس کے لئے میں نے تھوڑا سا پانی میں ایڈ کیا تھا کیونکہ آپ کو سامنے یہ بلیاں اور یہاں پر ڈوگی بھی ہمارا ایک سائٹ پر بند ہوتا ہے ہم نے تو ابھی صبح باجی دھو کر گئی تھی لیکن پھر بھی ایک دفعہ جو ہے میں نے سوچا ہے چلیں تھوڑا یہ ڈٹول والا پانی ڈال کر جو ہے نا اچھے سے واش کر لیا جائے تو یہ ساتھ ہی ساتھ جی یہاں پر دمچیاں نیبلٹ بھی جو ہیں وہ دھل گئے تھے اور آپ نے اس کو ڈرائے اچھے سے کرنا ہے پانی سارا اس میں سے ڈرین ہونا چاہیے تو اب یہاں پر جی ہم نیبلٹس کا مسالہ ریڈی کریں گے سب سے پہلے ہم چار سے پانچ چمچ لیں گے دئی کے اور اس میں اٹھ کر دوں گی جی دو ٹی بل سپون بھر کر ادرک اور لسن کے پیسٹ کے اور جی اس میں میں نے اٹھ کر دیا ہے 1 ٹی سپون حلدی کا 1 ٹی بل سپون نمک 1 ٹی بل سپون بھر کر زیرے اور دھنیے کا پاؤڈر تھا میرے پاس وہ اٹھ کیا ہے 1 ٹی بل سپون میں نے گرم سال اٹھ کیا ہے اور half ٹی بل سپون جی میں نے اس میں کالی مرچ کے ایڈ کیا ہے اور فور ٹیبل سپون یہاں پر میرے پاس لیمن جوز تھا اچھا جی نمک مرچ کے حساب آپ اپنی فیملی کے ٹیسٹ کے مطابق رکھئے گا کم یا زیادہ it's all up to you اور ساتھی جی تھوڑا سا میں یہ فوڈ کلر ایڈ کر دوں گی تھوڑا اچھے کلر کے لیے کیونکہ ریڈ چلی میں اس میں بالکل ایڈ نہیں کر رہی اگر آپ سپائسی کھانا کھاتے ہیں تو آپ ضرور ایڈ کیجئے گا میں گھر میں بچوں کے لیے بنا رہی تھی کیونکہ جب یہ وہاں سے کھاتے ہیں ان کو تھوڑی سی مرچ جوہاں لگتی ہے یہ جی میں نے دو چھٹکی تک ربنس میں جوائن کے ایڈ کر دیئے تھے اور اب جی سارے میں نیبلٹ اور دمجی جو ہے اس میں ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر کے تو میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دوں گی مجھے یہاں پر تھوڑی سی جلدی تھی اس لیے میں نے جسٹ اس کو ہاف این آر ہی میرینیٹ کیا ہے کیونکہ ہمارا بہت سرڈن پلان بنا تھا پہلے سے ہم لوگوں کا کوئی پلان نہیں تھا ایسے تو اس لیے جو ہے وہ جلدی جلدی میں پھر جو ہے ہم لوگوں نے اس کو بنایا تو لیکن تھرٹی منٹس کی میرینیشن کے بعد بھی یہ زبردست میرینیٹ ہوئے تھے تو چلیں جی اب اس کو ہم رکھ دیتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں جی یہ راج ہمارا بہت زبردستہ ریڈی ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں جی ہماری کیٹی اینو نے مجھے بہت تنگ کیا تھا اچھا جی سٹروروم میں سے روحان اور سبحان جو ہے وہ انگیٹھی لے کر باہر جا رہے ہیں اور ابھی آپ دیکھئے گا ان کو ان کیٹس نے اتنا یہاں پر ہنگامہ کیا نا کہ بس پھر میں نے کہا کہ اب ان کو پکڑ کرنا میں کہیں رکھ دیتی ہوں کسی چیز میں ان کو قید کر دیتی ہوں تو پھر یہ لوگ تھوڑا ڈر گئیں یہ ایکچلی جمپ بہت کر رہی تھی کبھی کسی چیز کے اوپر کبھی کسی چیز کے اوپر یہ دیکھیں ابھی بھی سینٹر میں کھڑی ہیں ان کو یہ ہے کہ آج یہاں پر ہو کیا رہا ہی کیوں بار بار آ رہے ہیں اچھا جی سبحان یہاں پر چار پہی لے آیا ہے کہ یہاں پر ہم لوگ رکھ لیں اس کو اور روحان جو باکس لے کر گیا ہے اس میں ایکچلی میں نے سائے رہے جو کوئلے تھے نا اور سبحان کام تو کرتا ہے کرتا ہے سبحان ساتھ شرارتیں جی بہت کرتا ہے اب یہ جو چار پہی جب کھولے گا نا تو اس کو اس نے اتنے نارمل طریقے سے نہیں بچھانا مجھے ہمیشہ ڈر رہتا ہے کہ سبحان ہاتھ نہ آجائے سبحان ہاتھ نہ آجائے لیکن سبحان صاحب کی شرارتیں جو ہیں وہ تو پھر زبردست ہوتی ہیں نا تو جی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب یہ انگیٹھی کے نیچے آگئے ہیں پھر مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ ابھی اس میں کوئلے جلا لینے ہیں تو کہیں یہ کوئلوں کے اوپر جمپ نہ کر دیں تو ابھی جو ہیں کچھ ٹیبل یہاں پر چاہیے تھا ایک کچھ چیئرز چاہیے تھیں تو وہ ساری بھی جو ہیں یہ بچے لے کر آ رہے ہیں اچھا جی اتنا ایزی نہیں ہوتا اس طرح کا پروگرم کرنا ہے کہ بچے پروپر میری ہیلپ کرواتے ہیں یہ دیکھیں جی اب چار پائیوں کے اوپر آ گئی ہیں یہ لیں اس لئے مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں یہ جلتی ہوئیں گی میں جو ہیں وہ جمپ نہ کر دیں کیونکہ ان کو بھی زبانوں کو تو نہیں پتا کہ یہ چیز جو ہے وہ گرم ہوگی اس میں ہیٹ ہوگی وہ تو لگنے کے بعد ہی پتا چلے گا اور اب چیئرز لاکر رکھیں تو میڈم چیئر کے اوپر آ کے بیٹھ گئی ہیں اور یہ دیکھیں جی ابھی کوئلے جلائے نہیں تو یہ ان کا حال ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی اب ان کو باہر نکالیں گے اور یہاں پر کوئلے ہم نے جلا لیے تو میں یہ اندر سے جو ہے نا کپڑوں والی باسکٹ لے آئی تھی کہ اس کے اندر بند کر دیتی ہوں اور صبحان نے وہ چھوٹی والی کو اندر ڈالنا تھا تو بھڑی والی بھی نکل کے بھاگ گئی اچھا خیر نا یہ اس کو باسکٹ کو دیکھ کے نا ڈر گئے ضرور گئی تھی بعد میں یہ کافی دیر تک دور دور تک نہیں تھی آئی کھانا ان کو جو ہے وہ پہلے ہی میں نے پیٹ بھر کے کھلا دیا تھا تاکہ ہی تھوڑا نہ پریشان نہ ہوں تو یہاں پر جی اب سب سے پہلے سیکھیں جو ہیں وہ لگائی جا رہی ہیں اس کے بعد ہم بار بی کیو سٹارٹ کریں گے اچھا یہ پنکھے کے ساتھ جب اس طریقے سے ہوا دیتے ہیں نا تو کوئلوں میں آگ جل جاتی ہیں سبحان صاحب کا یہ ایک ٹوئے تھا اس میں فین لگا ہوئے ٹھیک ہے جی تو سبحان وہ لے آیا اور trust me یہ اتنا زبردست اس کا work تھا نا کہ وہ واقعے میں بہت اچھے سے جو ہے نا وہ آگ جل گی تھی اور جب آگ جلتی ہے نا تو سبحان پھر در کے نا پیچھے بھاگ جاتا ہے یہ دیکھیں یہ بھاگے گا پیچھے کی طرف وہ شاید گرم ہو جاتا ہے یہ تو یہاں پر جی یہ ساری سیکھیں جو ہیں وہ لگ چکی ہیں اب ہم ان کو cook کریں گے میری بہت دیر سے وہ تھی کہ جس کی ریسپی میں بناوں میں دیکھوں یہ کیسے بنیں گے لیکن جب میں نے بنائے نہ تو یقین کریں دل خوش ہو گیا تھا کہ اتنے زبردست یہ بن کر ریڈی ہوئے تھے ہاں جی دیکھیں بیٹے جی سے ہم محنت کروا رہے ہیں ویسے تو یہ ہلتے کم ہیں لیکن ہم ان کو لے آئے ہیں کہ چلیں جی آپ کچھ نہیں تو ہوائی دیں تو یہ سبحان یہاں پر کہتے ہیں یہ میجک ہے یہ میجک سے جلتا ہے یہ میجک سے دیکھو میں ہوا دے رہا ہوں آپ لوگ تو ہینڈ فینڈ یوز کرتے ہیں تو دیکھیں جی یہ بائیک ایک سائٹ پر ہم لوگوں نے لگائی تھی تو اب بائیک پر بیٹھا ہوا جو ہے وہ نظارے لے رہے ہیں آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے بتائیے کہ کیسی لگی یہ دیکھیں جی اب پاپا بھی جو ہے وہ سبحان کے ٹرک یوز کر رہے ہیں اور واقعے میں یہ زبردست ہے اگر آپ کوئلوں کو دیکھیں تو کتنے اچھے سے کوئلیں جل رہے ہیں تو یہاں پر جی ہمارے مکھن ملائی تکہ جو ہیں وہ ریڈی ہو رہے ہیں بہت ہی یمی بہت ہی زبردست میں نے مجھے یہ اتنا پسند آئے تھے کہ جب سے میں نے ان کو کھایا تو مجھے یہ تھا کہ جی اس کی ریسپی ضرور میں نے شوٹ کرنی ہے تاکہ گھر پہ جب بھی ہم بنائیں تو اب ہم مکھن ملائی تکہ ہی بنائیں کبھی کبھی جو ہے وہ بہت مزے کے لگتے ہیں اس طریقے سے کھانے سے اچھے لیکن یہاں پر میں نے پتا کیا کیا تھا میں نے تھوڑے سے اس میں سے جو ڈرائے والے ہیں اسی طریقے سے تکے وہاں لگ کر لیے تھا تھوڑے میں بنایا تھا میں نے سوچے شاید میں بھی گھر پر فرسٹ ٹائم بنا رہی ہوں تو اس میں کوئی تھوڑی بہت جو ہے نا وہ اوپر نیچے کوئی مسالے کا ہو جائے لیکن نہیں اور اب جی یہاں پر میں ملائی جو ہے نا وہ نکال لی ہے یہ پیکٹ میں نے والپرس کا یوز کیا تھا آپ ملک پیک کر لیں کوئی بھی کر لیں نو پرابلم یہ مسالے کو میں نے باکس میں ڈال کے رکھ لیا تھا اور اب جی ہم اس کو یہاں پر وپ کریں گے جسٹ ہلکا سا ہی اور مکھن بھی جو ہے وہ ہمارا آلموسٹ گرم ہوئی گیا ہے تو اچھا جی اس میں سے کچھ میں نکال لیے تھے اور باقیوں میں جو ہے یہاں پر میں نے یہ ساری کریم جو ہے وہ ایڈ کر دی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جی میں اب اس میں مکھن بھی ایڈ کر دوں گی اور مسالہ جو میں نے لگ سے بنایا تھا دیکھیں جی مسالے کا ٹیسٹ آپ کے اپنے اوپر ہے کیا آپ کو زیادہ سپائیسی پسند ہے یا کم پسند ہے جتنا آپ کا دل کرے آپ اس کو ڈال کر اور اپنے مطابق اپنے ٹیسٹ کے مطابق کر کر کھا سکتے ہیں لیکن ریسپی یہ بہت ایکزیکٹ بنی تھی اور زبردست بنی تھی ٹھیک ہے جی تو جو ہم نے بعد میں میں نے سیپرٹ کیے تھے وہ بھی میں نے مکس کر دیئے تھے کیونکہ یہ اتنے مزے کے بن کر ریڈی ہوئے تھے اور آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر اگر آپ نے یہ بنائی تو مجھے کمنٹ باکس میں آ کر ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اب جی میں اس میں یہ مسالہ ایڈ کر دوں گی تو جی امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ساتھ میں ہی بیل آئیکن اس کو ضرور کلک کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بہت سانی آپ تک پہنچ سکے تو دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں جی ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدافیز اور میری پلیٹ تو یہاں پر ہو گئی ہے ریڈی میں تو مزے سے کھانے لگی ہوں اگر آپ کو بھی یہ ریسپی اچھی لگی ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹ باکس میں آ کر ضرور بتائیے گا خدافیز